جی اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کونسل ایکٹیو جو کہ باہر کا پروڈکٹ ہے اور یہ منفیکچر ہوتا ہے جرمنی میں اب اس کے اندر دو کیمیکل ہوتے ہیں ایک ہے ایتھاکسی سلفیوران اور دوسرا ہے ٹرائیافیمون ایتھاکسی سلفیوران دس فیصد ٹرائیافیمون بیس فیصد دیگر اجزاجوں سے ہیں ستر فیصد ہیں اس میں یہ مونجی یا جس کو رائیس کراب کہتے ہیں اس میں اس کو جڑی بوٹی اگنے سے پہلے پہلے اس کو شیکر بوتل کے ساتھ فلڈ کیا جاتا ہے جس سے جو جڑی بوٹیاں اگنے والی ہوتی ہیں وہ اگتی ہی نہیں ہے اب ہم اس کی بات کریں گے یہ کون کونسی جڑی بوٹیاں روکتی ہے اس کے اندر دھان میں جتنی بھی جڑی بوٹی ہیں مارچ بوٹی کتہ کمی چوبٹی گندل بوٹی گھاس نمہ جڑی بوٹیاں سوانکی ڈڈن مڈھانا گھوڑا گھاس یہ ان سب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور ان کو اگنے ہی نہیں دیتی اچھا اب اس کا جو طریقہ استعمال ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے پچھتر گرام کا یہ پیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے ایک لٹر پانی پانی اچھے والا لینا ہے جس کی پی ایچ اچھی ہو چھے سے ساتھ ہو میں اچھی طرح حل کر لینا ہے اس کی بوٹل کے اوپر سراغ کر لیں اور نصری کی ٹرانس پلانٹنگ کے بعد تین دن کے اندر اندر شیکر بوٹل کے ساتھ یا اس کو سپریے بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح اس کو پانی میں مکس کر دینا ہے اور برابر کا مکس کرنا ہے آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو پانی میں مکس ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کھیت میں سات سے دس روز تک پانی کو کھڑا رکھنا ہے اگر پانی کھڑا نہیں ہوگا تو اس کا جو کنٹرول ہے وہ کچھ جڑی بوٹیاں جیسا جیسا کہ گھوڑا گاس ہوتا ہے اس کے اوپر اچھا نہیں ہوگا اب اس میں یہ منفیکچرنگ اس کی ہے جرمنی کی اور اس کو جو پاکستان میں تقسیم کر رہا ہے وہ ہے بائر کراپ پاکستان سب سے اچھا پروڈکٹ ہے یہ پاکستان میں اس میں اس کی ایکسپائری دو سال کی ہوتی ہے اور لیٹسٹ پروڈکٹ ہے اس کو آپ خرید سکتے ہیں کسانگرڈ اور پیکے سے فری ڈیلیوری کے ذریعے یہ آپ کے گھر پہ دور سٹیپ کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے شکریہ